موزز ناظرین اسلام علیکم ناظرینی گرامی حالات بلکل اسی طرف جا رہی ہیں جیسا کہ پہلے ہم نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح دنیا اب جان رہی ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کتنا زبردست تیارہ ہے اسی طرح جی ٹین سی کے بارے میں بھی حقائق سامنے آ رہے ہیں اور دنیا اس کے برطری تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں ان تیاروں یعنی جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری اور جی ٹین سی کو جنک اور چینی موڈل کہنے والے ان کا آپ ذرا یہ ایک ٹویٹ اپنی سکرین پر دیکھیں یہ ٹویٹ انڈین ٹی وی کے ایک چینل انڈی ٹی وی کے اگزیکٹیو لیڈر اور صحافی وشنو کا ہے یہ انڈین اور پاکستانی مخالفت سے مشہور ہیں وہ یہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کا یہ تیارہ جی ٹین سی انڈیا کے لیے سردرت ہے اور انڈیا کو اب ایک سو چودان تیارے یعنی جو انڈیا کے پاس کمی ہیں ان تیاروں کے لیے جلد جلد کوئی سٹینٹ لینا چاہیے تاکہ جی ٹین سی کا مقابلہ کیا جا سکے اس بات کو ناظرین مطرم آپ یوں سمجھیں کہ انڈیا کے پاس جو چھکتیس رافیل تیارے موجود ہیں وہ پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری اور جی ٹین سی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور حقیقت بھی یہی ہے ناظرین مطرم ایک بات واضح کرتی چلوں ایسا نہیں ہے کہ رافیل ایک اچھا تیارہ نہیں اور انڈیا کے پاس چھتیس تیارے موجود نہیں اس کا مقابلہ یعنی جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری اور جی ٹین سی کا مقابلہ رافیل تیاروں سے اگر کیا جائے تو رافیل تیارے جی ٹین سی اور جی ایف سیونٹین تھنڈر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ دونوں تیاروں میں پی ایل فیفٹین میزائل اور جدید ایوی آنکس نصب کیے گئے ہیں ناظرینی گرامی اب انڈیا بری طرح فنس چکا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انڈیا اب اگر رافیل تیارے خریدنا بھی چاہے تو اب بہت دیر ہو چکی ہے وہ کیسے اس کی تفصیل ہم آپ کو آئندہ کسی ویڈیو میں بتائیں گے تو ناظرین محترم آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فری زون کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی